میرے پیر حسین نے صبح دی نماز بڑھائیے ہندرہ غور فرمے سو صبح دی نماز بڑھائی نماز مکمل ہوئی اوہ لوگوں کیسا ہو سورہ منظرے کہیں دے امام حافظ قرآن کہیں دے امام قاری قرآن کہیں دے امام مفتی آزم کہیں دے امام مفقر مفقر اسلام رب کے ذل دلال دکستان کربلا والے گجڑے امام ملے کہیں دے قرآن دے قاری تو زہرہ دا دودھ بھی منوانا اور ایسا قرآن دے قاری یہ سانگ دے قرآن سنایا باری امام والوں درہ سنو جناب حضرت امام حسین پاک نے صبح دی نماز پڑھائیے نماز مکمل ہو گئیے سورج نکل یار اگران چال سورج نکلند بات اللہ دے اللہ دے نبی دے نواسے اللہ دے ذکر دے نماز اشراق پڑھئے نماز چاشت پڑھئے وہیں میاں ایوے ڈی اتنا تھے میں نے پیر حسین میں فرمائے فرمائے نے غازی جی آگوں جی میں میں حسین آکھاؤں تو سوئے کرنے جی میں نے سردار حکم کر کیا کرنے فرمائے نے سارے یارنگوں کٹھا کر جناب حضرت امام حسین باغ دا آدھر تھے سارے روفا کا ہتھیانا دے نال تیار تھی گن آپ نے فرمائے تو فلا مقام دیکھرنے تو فلا مقام دیکھرنے تو فلا مقام دیکھرنے سنجھ رو میں نے علی پاس غور فرمے سو آخر کار شاہد تنشو ہو گئی میں نے پیر حسین وفار رب نال کریں اپنا مال رب کو دے نا پے او یارا بڑے بڑے وفاری دیتھین بڑے بڑے صدہ غر ریتھین یارا کوئی اپنا مال کئی مندی دے اندر پیش کرے کوئی کپاں میاں بکھا دی مندی پیش کرے کوئی گنڈا میاں لیہ دی مندی دے اندر پیش کرے کوئی اپنا مال کئی مندی دے اندر اوہ کساً میرے رب زلجلال دی میں نے پیر حسین اپنے جنس بھی گھن کے گھنی کوئی کھیرتی دی جنس کوئی دار ہی لان دی جنس کوئی کہہ دی جنس جرا میدانے کربلا گل نرگل میں نے پیر حسین فرمائے ربا دین اسلام دی خاطر نانے دی شریعت بھی بقا دی خاطر میں دینا آنا تے تو گھندا اللہ آپ حکم فرمائے کہ میں وفار کرے نہ کوئی تلمیمت بھی گالنے قرآن کیا فرمائے یا اینی اللہ بچرہ من المؤمنین خیلی فهم وانوابهم بأمین لنخوب الجل یقاطنون فی سبیل اللہ یقاطنون ویقاطنون جوادن ولیہ حقان بس دعوات والغنجین والغنجین اللہ فرمائے اللہ فرمائے میں مومنن الوفار کرے نہ مومنن مال گھننا مومنن جن جان گھننا اللہ سنیاں سب کچھ گھن کے دیندہ کیا ہے اللہ فرمائے مومننن سب کچھ خرید کر کے میں جنب دینا ایگل دینا میں رب دراد قتل تھیندے بھی ہن میں اللہ دراد قتل کرنے بھی ہن اللہ فرمائے اعبادہ میں قرآن توراتے چکیتے انجیل چکیتے یہ ہوا دا قرآن چکیتے ایمان والو اگلہ جمعہ سنو لغور فرماؤ حتیٰ کہ معصوم بچہ معصوم علیہ سر اپنے خیمے دی اندر اس کیفیت دی اندر انجی نے مچھلی بغیر پانی دے زمین دے بیتاب تھیندیے نبود باغ دا معصوم پھول حضرت علیہ سر پاک اپنے خیمے دی اندر پیاس دی وجہ کروں بے تابل میں نے پیر ایمام حسین پاک خیمے دے قریب گزرہ لگے آن محمدی امہ نے صدیاؤں میں نویرہ برہ دفع خیمے دی اندر دانے آنے خیمے دی اندر حضرت بی بی رباب تچوپے آن محمدی امہ نے فرمائے فرمینے میں اپنی پیاس برداشت کر سکتے ہیں برہ اپنے اولاد بھی پیاس برداشت کر سکتے ہیں محصوم میں لیے افغد بھی پیاس برداشت نہیں کر سکتے فرمینے میں نویرہ پیم بال کو دا گھوٹ پانی نہ پیلا لیا لوگوں میں نے پیر ایمام حسین پاک نے فرمائے اے زہرہ دی بچڑی یہ کر میں دشمندے سامنے ہاتھ پھیلا منا ہو گیا نامے دا روزہ کیوں چھوڑا ہا اللہ دا گھر کیوں چھوڑا ہا کربلا دنہ کیوں امہا میں اپنے بچہ کو دین دے قربان کر سکتا لیکن دشمندے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا خطو میں جن نبی سہبزادی نے ایمان والوں درمگل مقام میں نے پاک حسین کو خطو میں جن نبی سہبزادی نے فرمائے فرمینے میں نویر تو پانی نہ مانگ نامیں دی حدیث تاں سنا کے آج ہی میں نے پیر حسین نے اپنے لال کیوے ہتھان دے چاہتا ہوں یہ چھانتی دے نال لینے کہیں نے پیشانی دے بوسانے کربلا دی دھرتی دے آدن آدن اوہ کربلا والوں اوہ عمر بن فعدہ اوہ شمیرہ اوہ فلاں اوہ فلاں مدینے والے پاک نبی دا فرمانے جیڑا بزرگن دا عدب نہیں کریں دا دے مسومان دا ترس نہیں کھاندہ اوہ میں نبی دی امت بھی چو خارے دے میں دی امت نال کوئی تالا کھانی بیو کو جو آنکھڑا بائی مان ظالم نے شمیر کو حکم نیتے آنکھا لگا اوہ خرملا اے ہو حسین ساکو اپنے نانے دی امت بھی چوکا دھیندہ پہی اوہ ساکو نانے دے فرمان کھلا سویں دے اے جیاں تیر مار نہ ہاتھ بچے ننتے نہ محسوم بچے لوگوں سنو خرمے لے جرے ویلے تیر دا نشانہ پڑا مندہ ارادہ کیتے تیر چاہتے ہاتھ کم دیں تیر دھائے دے والو جیڈا پہ تیر ماران دے ارادہ کریں دے ہاتھ کم دیں تیر دھائے پوندے تیجی مرد باشتہ مندہ یادہ کیتے شمیر آباد دے کیا دے اوہ خرملا کینے حسینی دنے بڑھ گیا یدیدی فوج دا مخالب دنے بڑھ گیا حرمے رو کے آدھے اوہ شنے را گار سوڑ جیڈا کو جمعے سوندہ کھلا دے تو سون گھنے یا تیڈا جگر دال ونے یا تیڈے کلے جے پھاٹ ونے نا کیا کھنا سوندے آدھے جیڈے تیر چاہ کے منشانہ بنا کے اے مسون مار دے چٹر دے یادہ کریں نا انہوں خیمے نچو آوازان دیئے آہ ہرمے لا تیر دے وزن کوئی دیکھ میں میں نے کھیر پینے معصوم صغیر دے وزن کوئی دیکھ ایمان والوں آخر نتیجہ کیا نکلا اون بدبخت ظالم نے تیر مارا حضرات ایمام اہلی افغر پاک اہلی افغر پاک دی گردن میں لگا میں نے پیر حسین خون جلے آسمان دی طرف اڑائے پر میں نے اللہ میں نے لال دی قربانی قبول کر گھن اللہ میں نے لال دی قربانی قبول کر گھن ایمان والوں قفہ میں رب زلدان دی حضرت حسین پاک نے پورا کمبہ کوہا کے این آیاب مصداق بڑھن کے رہی دے فرمائے آیاب ایوہ ایوہ اللہ لآمہ 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 اللآمہ 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 دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میلے الفاظ اپنی بارگاہی قبول فرمائیں واقعی دعوانا لحمد رب العالمین کوئی بھائی دعا کو پہلے نے اٹھی سی گھری سے مطابق صرف ایک ڈیٹھمنٹ جلالوی چوہائے اور مہمان توالا انہیں صرف ایک منٹ سر نمات پڑھیں صرف ایک منٹ جتنا اے انہوں میں سے ناتے پڑھیں اے غریب انہیں خدمت کارے سلطہ جزائے خیفے سی سلطہ جزائے خیفے سی نے حدا کر دیا اپنے نانا دوا جا کفال کر دیا گھر کا خرق قبر سے خدا کر دیا حضور سین ابن ہے سر پیجا کو اسلام اس صوبہ جانے رہنا پیجا کو اسلام جانے رہنا پیجا کو اسلام شاہِ الٰہی شددہ آلِ قسم یہ صلاح ہے آج لانا حق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على سجدنا محمد وعلى آل سجدنا محمد ومبارک وسلیم آمین جتنے میرے بھائی ذکر حسین صور وصل اللہ تشریف فرمائے یا اللہ صد قدم قرم رحم تنازل فرمائے یا اللہ صد دین اور دنیا عطا فرمائے اے اللہ دینی اور دنیاوی خسارت محفوظ فرمائے یا اللہ اس مسجد کو قیامت تک دین وقیم در مرکز بنا اللہ اس مسجد دے کردو گلد جتنے مسلمان بھائی وثین صد کو پندگانا نماز پندی تو احطاب فرمائے اے اللہ 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 جو صد قدم قدم جانده جو نہیں جانده ہر مسلمان نے تے رحمت نعده فرمائے اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ بے والدیں حسین صد کے نیک پورا تک resulting اے اللہ 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 اے برسیتا فرمائے عرشباللہ کربلا دے شہید نظر کے میرے والد ہے کوئی صیحت و تندرستی عطا فرما اتنے نین زندگی دے نصیحت عطا فرما جہاں زندگی مقمنی ختم و قیمان دے آمین